ان الحمدللہ نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتا ملسانی فاہو اولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم سارے سننے والے اور یسیرا سیریز لیکچر کی جو ہے میری اس میں 13 اپیسوڈ ہوگی غالبا اور ہم بات کر رہے تھے کہ قریش نے کون کون سے طریقے اختیار کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے ہٹانے کے لیے کہ وہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں اور واپس اپنے طریقوں پہ آ جائیں اور لوگوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دینا چھوڑ دیں اور اس میں ہم نے چھے طریقے جو ہیں وہ کور کر لیے تھے اب تک اپنی پچھلی اپیسوڈ تک اور اب ہم جا رہے ہیں ساتھویں طریقے کی طرف اور آخری جو ہم نے طریقہ کیا تھا وہ تھا بارگیننگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ بارگیننگ شروع کر دی تھی اور اتبائد نے ربیع وہ آیا تھا اور اس نے بڑے ٹرکی سوال کیے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کوشش کیتی سمجھانے کی اور اس کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف صورت کی تلاوت کی تھی اور وہ اس قدر گھبرا گیا تھا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور ان کو جو ہے وہ بینہ کچھ کہے وہاں سے بھاگ آیا اور آکے اپنے لوگوں کو کہا کہ لوگوں باز آجاؤ اس آدمی کا پیچھا مت کرو اس کا یقینا کچھ نہ کچھ یہ کچھ بہترین کرنے والا ہے اس کا معاملہ کچھ نہ کچھ فکسٹ ہے جو کہ یہ کر کے رہے گا اور اگر اس کو باہر کے لوگوں نے مار دیا یعنی مکہ کے باہر قریش سے باہر کے لوگوں نے دوسری قبائل کے لوگوں نے مار دیا تو ویلین گوڑ تمہارے لئے اچھا ہے تمہارے ہاتھ تمہارے اپنے آدمی کے اس سے گھندے نہیں ہوں گے اور اگر یہ آدمی کامیاب ہو گیا تو یاد رکھنا یہ تمہاری کامیابی ہے اس میں ہم سب کی کامیابی ہے اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے تو لوگوں نے اس کو کہا کہ لگتا ہے تم پر بھی جادو کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ وہ باقی سارے لوگوں پر کر دیتا ہے اور کسی نے اس کی بات نہیں سنی اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ ایک اور طریقہ اختیار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کو کہا کہ ان کے لئے انہوں نے بیٹھ کی جیسے کہتے ہیں سکینز اور پلاننگز تو یہ کرتے رہتے تھے تو انہوں نے ایک پلان بنایا انہوں نے ایک اپنا ایک وفد سا جو ہے اس کو ترتیب دیا اور انہوں نے سوچا کہ ہمارے مکہ میں تو ایس سچ کوئی نبی نہیں آئے یہاں پہ آفکورس ان کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے لیکن ان کو گزرے یہاں پر ڈیڑھ ہزار سال سے زیادہ ہو چکا تو وہاں مکہ کی لوگ جو قریش وغیرہ تھے ان میں کوئی کونسپٹ نہیں تھا نبیوں کا ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ نبیوں کے کیا پروٹوکالز ہوتے ہیں کیوں آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اور کیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس قوم کے پاس جاتے ہیں جو کہ بہت مشہور ہے جس میں بہت نبی آئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کچھ کہ یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے یا یہ غلط کہہ رہا ہے یا ہم اس کو کس طرح سے پرکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ واقعی صحیح نبی ہیں ان کو پرکھیں کس طرح سے تو اس وقت ان کے پاس کونسی قوم تھی وہاں پہ جو کہ مسلمانوں میں جس کے اندر جو ہے وہ نبی آئے تھے وہاں پر جیوز رہتے تھے مکہ میں تو نہیں لیکن مدینہ میں اور اس کے گرد و نوا میں بہت سارے قبائل آباد تھے یہودیوں کے تو ان اور یہودی وہ قوم تھی جو کہ ظاہر ہے بہت جن کی نسلوں میں سے بہت اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور انبیاء بھیجے اور وہ بہت لٹرٹ قوم سمجھی جاتی تھی کہ ان کی بڑی تہذیب تھی بڑا تمدن بہت ان کا کلچر تھا بقائدہ اور بڑا آرکیٹیکچر اور ہر چیز میں جس طرح آپ بھی آپ دیکھتے ہیں پہلے بھی وہ اپنی ایک جسے کہتے ہیں ایک ٹانگ اونچی رکھا کرتے تھے تو انہوں نے اس طرح سے ایک وفت تیار کیا اور وہ وفت جو ہے کئی دفعہ بار بار سوال لے کے جو ہیں انہوں نے بھیجا تو انہوں نے بھیجا وفت کو اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا بتاؤ جس سے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پزل کر دیں اور یہ جو ہے وہ مطلب ہم ہمارے آگے بول نہ سکیں اور ہم ثابت کر دیں کہ یہ نبی نہیں ہے تو پہلے دفعہ تو جب یہ وفت گیا ان کے پاس تو یہودیوں نے ان سے کہا کہ ہمارے جو نبی ہیں ان کے بارے میں پوچھو یعنی کہ تم اس شخص سے جو کہ نبی انہیں کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے پوچھو کیا وہ جانتا ہے کہ یوسف اسحاق کون تھا اور یعقوب علیہ السلام کون تھے اور یوسف علیہ السلام کون تھے تو یہ سوال لے کے واپس آئے قریش مکہ اور آکے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون تھے تو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورہ یوسف اتاری اور سورہ یوسف آپ کو پتا ہے قرآن کی وہ سورہ ہے جس میں ایک ہی سورہ میں پوری ایک ہی کہانی ہے صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کی باقی سورہ میں آپ دیکھیں گے باقی جو نبیوں کی کہانیاں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی آپ کو موقع کی مناسبت سے ہر سورہ میں کافی ساری سورہ میں آپ کو تھوڑی 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 کر کے ملتی ہیں لیکن سورہ یوسف وہ واحد سورہ جس میں یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع سے آخر تک ایک ہی سورہ میں بیان کی گئی ہے اور انتہائی خوبصورت سورہ ہے یہ اس کی آج کل جو ہے وہ نومان عدی خان اس کی بڑی ڈیٹیل تفسیر کر رہے ہیں یعنی کہ آئی تنک وہ لاسٹ جو میں نے ان کا سنا تھا ایٹی ٹو اس کی اپیسوڈ چل رہی تھی صرف ایک سورہ کی اور وہ ایک ایک لفظ کی بڑی امدہ تشریف میں بتا رہے ہیں کبھی موقع ملا تو میں اس کی بھی ٹرانسلیشن کر کے آپ لوگوں کو پیش کروں گی لیکن اگر آپ خود بھی سننا چاہیں تو اس کو ضرور سنیں اس قدر بہترین اور اکیڈیمیکلی اتنی زبردست ہے اتنی رچ ہے کہ آپ کو قرآن کی وہ سورہ اس کے بعد دوبارہ پڑھنے کا مزہ ہی آ جائے گا وہ سننے کے بعد تو خیر واپس کہانی کی طرف چلتے ہم اپنی سیرہ کی طرف اور پوری کی پوری جو ہے وہ سورہ اتری سورہ یوسف اور سورہ یوسف میں پھر اللہ تعالی نے لٹرلی یہ ایک آیہ میں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے یوسف کی کہانی کے بارے میں آپ وہاں موجود نہیں تھے اور یہ ہم ہیں جو بیان کر رہے ہیں آپ کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتلایا سورہ میں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ سورہ اور یہ کہانی اللہ تعالی نے نازل کی ان کی خواہش کے اوپر جب انہوں نے سوال کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے کوئی علم نہیں تھا اس کا اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس تعلیم کو حاصل کرتے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹیچر نہیں تھا کوئی جیو یا کوئی کرسٹن کوئی ایسا ٹیچر نہیں تھا آل دو کلیم بہت کرتے ہیں کہ فلانا ٹیچر تھا انہوں نے فلانے سے سیکھ لیا فلانے سے سیکھ لیا مگر حقیقت یہ ہے اور اللہ تعالی بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل امی تھے وہ ان سب کہانیوں کے بارے میں بلکل نہیں جانتے تھے اور صرف قرآن کے ساتھ ہی ان کو پتا چلا اچھا جی دوسری دفعہ انہوں نے ایک اور وفد بھیجا قریش نے اور اس دفعہ انہوں نے سپیشلی ان کو جا کے جیوز کو کہا کہ آپ ہمیں ایسے سوال بتائیں جو سوائے ایک نبی کے اور کسی کو نہیں پتا یعنی کہ نبی کے علاوہ کس کو اس کا جواب نہیں دے سکتا تو آپ ہمیں ایسے ٹرکی قویسٹنز بتائیں کہ پول کھل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نبی نہیں ہے اور یہ صرف مطلب یہ کسی اور مقصد کے خاطر یہ سارا ڈراما کر رہے ہیں تو اس بار جو جیوز تھے مدینہ کے انہوں نے تین سوال دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تین سوال جا کے پوچھو اور اگر ان تین سوالوں کے صحیح جواب وہ دے دیتا ہے تو وہ واقعی نبی ہے اور کوئی غیر نبی ان باتوں کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتا مطلب اور ہمارے ٹرڈیشن کے علاوہ جو ہے یعنی کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی اور ان کے بارے میں ہرگز نہیں جانتا وہ تین سوال کیا تھے پہلے سوال تو تھے انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو جا کے کہ ان لوگوں کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے ان ینگ لوگوں کے بارے میں جو نوجوان تھے اور وہ ایک غار میں جا کے سو گئے تھے یا غار میں گئے تھے اور ان کے اوپر نیند تاری ہو گئی کیا وہ سو گئے تھے ان کی کیا کہانی ہے ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں دوسرا سوال تھا کہ اس آدمی کے بارے میں پوچھو جو کہ مشرق سے مغرب تک جس نے سفر کیا اور اس کے سفر کے دوران اس کے ساتھ بہت سی کہانیاں جو ہیں وہ پیش آئیں اور mythologically وہ develop ہوئیں اس آدمی کے بارے میں پوچھو اور تیسرا سوال وہ نے کہا کہ اس سے پوچھو روح کیا ہے انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ کیا ہوتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ نبی صحیح ہے تو یہ اس سوال کا جواب جو تیسرا سوال ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا اچھا جی اب یہ لوگ واپس آئے آکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوالات کیے کہ بھئی آپ تو بڑے نبی بنتے ہیں تو ذرا ہمیں ان سوالات کے جواب بتائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ confident تھے ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ ضرور وحی کے ذریعے ان کے اوپر جو ہے وہ نازل کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ کل آنا اور وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ لوگ انتظار مدلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کرتے رہے اور ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی دو ہفتے گزر گئے کوئی وحی نہیں آئی پھر انہوں نے دعا کی اور پھر اس کے بعد جب وحی آئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کحف نازل کی اور آپ کو پتا ہے کہ سورہ کحف میں پہلا قصہ جو ہے ویسے تو اس میں سارٹ ڈیفرنٹ قصہ ہیں لیکن اس میں جو پہلا قصہ ہے وہ ہے ہی اصحاب کحف کے بارے میں اور جو ان کا پہلا سوال تھا جو ان کا یہودیوں نے جو سوال ان کو بھیجے تھے کوئیز کرنے کے لئے اس میں جو پہلا سوال تھا کہ ان لوگوں کے پارے میں بتائیں جو کہ گھار میں گئے تھے تو وہ سو گئے تھے اور اس میں بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کحف کی آیت نمبر نائن سے لے کر آیت نمبر ٹوئنٹی فائف تک بڑا ہی خوبصورت طریقے سے اس کا جواب دیا میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہی ہوں اور میں ریکمینٹ کروں گی کہ جب میں آپ کو کسی ریفرنس دیتی ہوں کہ قرآن میں یہ قصہ یہاں پہ موجود ہے تو اگر آپ لوگ جا کے اس جگہ پہ اس سورہ کو اس دن پڑھیں اور اس کی اس کا ترجمہ پڑھیں اسی طرح سے تو آپ کا نہ صرف ایمان تازہ ہوگا آپ کو یہ سٹوری بھی آپ کے دماغ میں فریش رہے گی اور قرآن کی جو ہے وہ تفسیر بھی فریش رہے گی اس وقت تو ابھی ہم تفسیر تو نہیں یہاں پہ کرے لیکن میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دی اور میں آیات کا ترجمہ بتا رہی ہوں سورہ کحف کی کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہمارے نشانیوں میں سے عجیب تھے جب وہ جوان غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام درستی ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نین کا پردہ ڈالے یعنی ان کو سلائے رکھا پھر ان کو جگایا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے کتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط و مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم بید از اقل بات کہی ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترہ کرے اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چلو چل رہو تمہارا پروردگار تمہارے لئے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوک ان کے غار سے دہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائی طرف کتر آ جائے اور وہ اس کے درمیان میں تھے یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں جن کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لئے کوئی دسترہ بنانے والا نہ پاؤ گے اور تم ان کو خیال کرو گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتہ چوکٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدد رہے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم انہوں نے کہا کہ جتنی مدد تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کونسا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کبھی فلا نہ پاؤ گے اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کے حال سے ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کیا تاکہ وہ جانے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یا قیامت کا جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ ان کے غار پر امارت بنا دو ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے کہ چھٹا ان کا کتہ تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے کچھ دریافت کرنا اور کسی کام کی نسبت یہ نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا مگر خدا چاہے تو مگر انشاءاللہ یعنی کہ انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے اور اصحابِ کہف اپنے غار میں نو اوپر تین سو سال رہے یعنی کہ تین سو نو سال کہہ دو کہ جتنی مدد وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے تو آپ دیکھیں یہ پوری کہانی اللہ تعالیٰ نے پوری ایک ہی جگہ سمجھیں کہ ایک ہی پیراگراف میں بیان کر دی اور ساتھ ہی میں اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ اگر آپ کوئی بات کہیں تو اس میں اللہ کا نام لینا نہ بھولیں اس میں انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں یہ جو آیت ہے 23 اور 24 یہ سپیسیفکلی جو میں نے مینشن کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو دیکھیں ان کی تنبیہ بھی کیسے اللہ تعالیٰ نے رائٹ دین ان دیر کر دی ان کو یہ صحابہ کحف کے لوگ ان کی کہانی ان سمپل ورڈز یہی ہے کہ یہ مسلمان تھے اور اس وقت کا بادشاہ ظالم تھا اور وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے واپس مرتد کر رہا تھا تو یہ لوگ چھپ گئے جا کے اگار میں بیٹھ گئے اور وہاں پہ ان پہ نین تاری ہو گئے یہ سو گئے جب یہ اٹھے تو ان کو لگا کہ یہ صرف ایک دن یا ایک کچھ پہر دن کا جو ہیں وہ سوائیں ہیں جبکہ یہ تین سو نو سال تک سوتے رہے جب اٹھ کے ان میں سے ایک بندہ گیا وہ روپیہ شہر میں لے کے تو اس روپے سے لوگوں نے ان کو پہچانا کہ یہ تو بہت پرانا سکھا ہے یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس ان کو لگا کہ اس کے پاس کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور پھر جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں اس طرح سے چھپ گئے تھے اور اب ان کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ کیا ہے تو یہ ایک موجزہ تھا اس وقت کے لیے اور پھر ان کے اوپر سچ مچ کی موت تاری ہو گئی اور جب یہ مر گئے تو لوگوں نے اس غار کو ہی ایک درگاہ ٹائپ بنا لیا اور لوگوں کو کچھ لوگ جھگڑنے لگے کہ اس پہ درگاہ بنائیں گے کچھ کہنے لگے کہ اس پہ مسجد بنائیں گے آج بھی وہ غار موجود ہے اگر آپ یوٹیوب ویڈیوز میں جا کے کبھی اصحابی کہف کی سرچ کریں تو آپ کو مل بھی جائے گی تو اس میں شاید وہ غار آپ دیکھ بھی سکیں مہرحال اس طرح سے اللہ تعالی نے یہ نازل کیا پھر اس کے بعد جو دوسرا سوال تھا دوسرا سوال تھا وہ اس آدمی کے بارے میں جس نے مشرق سے مغرب ٹرابل کیا اور بہت فتحات کی اور بہت افسانے بنے اس کے سفر کے اوپر وہ کون تھا اس کا جواب بھی اللہ تعالی سورة القحف میں ہی دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں آیت نمبر 83 سے 100 تک اور یہ انہوں نے پوچھا تھا ذلقرنین کے بارے میں ذلقرنین کے بارے میں ہم اب جانتے ہیں اس وقت وہ لوگ جو قریش یا مکہ کے لوگ تھے وہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے جب تک کہ اللہ تعالی نے ان کو بتایا یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے اور ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں تو تم ان پر عذاب کیلئے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لئے دن شمار کر رہے ہیں سورہ مریم میں آگئی ہوں سورہ کحف کی آیت نمبر 83 سورہ کحف کی آیت نمبر 83 میں ہے اور تم سے ذلقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترست دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی ہم نے کہا ذلقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں میں تم کو قدرت ہے ذلقرنین نے کہا کہ جو کفر و برد کے داری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو بھی اسے برا عذاب دے گا اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لئے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے اس سے نرم بات کہیں گے پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھتا ہے وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لئے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی حقیقت حال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی پھر اس نے ایک اور سامان کیا یہاں تک کہ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھتا ہے ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے ان لوگوں نے کہا ذلقنین یاجوج و ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں بھلا ہم آپ کے لئے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں ذلقنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت بازو سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا اب اسے دھونکو یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا گیا تو کہا اب میرے پاس تانبہ لاؤ اور اس پر پگھلا کر ڈال دوں پھر اس میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو دھا کر ہموار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے وہ روح زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تو جناب یہ تھی ذلقنین کی کہانی اور کافی لوگوں کی نزدیک ذلقنین جو ہے وہ الیکزینڈر ڈی گریٹ اس کو وہ کہتے ہیں یہ ذلقنین تھا جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے الیکزینڈر ڈی گریٹ پیگن تھا بدپرستی کرنے والا تھا اور ارسٹوٹل جو تھا ارسٹو وہ اس کا ٹیچر تھا تو ان میں ایسی کوئی جبکہ یہاں پہ قرآن میں کلیرلی بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت نیک بندہ تھا یہ ذلقنین اور ذلقنین جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ نام نہیں ہے یہ لقب ہے ذلقنین کا مطلب ہوتا ہے دو سینگوں والا اور اس کے کئی مطلب ہیں کہ دو سینگوں والا یا وہ شخص جس نے دو سمتوں میں جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کی جیسے کہ قرآن بھی بتا رہا ہے مشرق سے مغرب تک تو یہ ذلقنین کا قصہ تھا یہ ان کا سوال کا جواب نمبر دوسرا تھا اور تو یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا اب بات آئی تیسرے سوال کیا اور تیسرا سوال کیا تھا روح کیا ہے روح کا کیا معاملہ ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے سورة الاسرہ آیت نمبر ایٹی فائف اس میں کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّهِ وَمَا اُتِئُمْ مِنْ عَلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا یعنی کہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ روح اللہ کے عمر میں سے اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے اور ہم اور کوئی اور کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا سوائے اس قلیل سے علم کے جو اللہ نے دیا بس یہ اس کا جواب تھا اگر اس سے زیادہ اس کا کوئی جواب ہوتا یہ بہت ٹرکی قویسٹن تھا اگر اس سے زیادہ اس کا کوئی جواب ہوتا تو دیفنیٹلی پھر وہ کہتے کہ آپ تو نبی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا جو جیوسٹ تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر اس سوال کا کوئی جواب آپ کو دے دیگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں پھر وہ پرٹین کر رہا ہے اچھا جی اچھا اب یہ جو روح ہے نا یہ اس معاملے میں اور بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بالکل ایسے لوگ رکھے نا جن کو جن کو کسی قسم کی کوئی نالج نہیں دی گئی جو کہ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں آج بھی کچھ ایسے قبیلیں ہیں آج بھی کچھ ایسے قبیلیں ہیں جایئے اوپر جایئے پلیز پلیز آج بھی ایسے ریفان ریفان جو کہ دنیا سے اتنے کٹے ہوئے ہیں کہ جن کے لباس پہ نہیں پہنتے اور کچھ پہ نہیں کرتے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے انیٹ بنائی ہیں مطلب وہ بھلے اس کو دنیا کی کوئی کسی قسم کا علم پہنچا ہو نہ پہنچا مگر ان کے ان کے اس میں جو ہے نا یہ بہت کی ضرور پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک ہے ریلیجن کوئی نہ کوئی ریلیجن کی فارم جس کسی نہ کسی ایک خدا کو پوجھتے ضرور ہیں یہ سب کے سب دوسری چیز ان میں جس پہ سب کو بلیو ہوتا ہے کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے دنیا میں یا ہسٹری میں ابھی تک آئی جس کو کہا گیا کہ یہ ایتھیز تھی یہ کسی خدا پہ بلیو نہیں کرتے تھے ہر ایک فارم جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں کسی ایک خدا پہ ضرور ضرور بلیو کرتے ہیں پھر دوسری چیز جس پہ ہر کوئی متفق ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے جانتے ہیں اور اس کو وہ ہے روح انسان کے جسم میں جو روح ہے اس کو یعنی سپیرٹ اس کو کسی نہ کسی حوالے سے ہر شخص ہر بندہ ہر سوسائٹی ایک نالج کرتی ہے تیسری چیز ہے یہ جنات یعنی کہ کوئی اندیکھی سپیرٹڈ فارم جس کو جن بھی کہتے ہیں غول بھی کہتے ہیں بھوت بھی کہتے ہیں سپیرٹس بھی جو بھی آپ اس کو نام دے لیں ہر ایک جو ہے سوسائٹی میں ان کا بھی بہت زیادہ ان کو مانا جاتا ہے اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے حضرت نو علیہ السلام کا فلڈ حضرت نو علیہ السلام کے دور میں ان کی دعا سے جو جو سیلاب آیا تھا وہ بھی ہر ایک جو ہیں ایون ماینز ہیں یا یا یہ جو نیٹیو امریکنز ہیں نیٹیوز ہیں ان کے کلچرز میں بھی ان سب چیزوں کی جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی فارم ملے گی ایون آپ انڈین کلچر میں دیکھیں انڈین ان کی جو بکس ہیں اس میں بھی نو علیہ السلام کے سلاب کا ذکر ہے اور نو علیہ السلام نام کے ساتھ موجود ہیں اور نام یہ نو علیہ السلام کو دیتے ہیں مانو کا جو انڈین ہیں نو علیہ السلام کو کہتے ہیں مانو اچھا جی ہم تھوڑا سا ایک دوسرے ٹین جن میں چلے گئے تھے تو یہ یہاں پر ہم یہ ہمارا ساتھوہ جو ان کا طریقہ تھا طریقہ اکار تھا اس پر ہو گئی بات اب آٹھوہ طریقہ اکار جو تھا ان کا وہ تھا لوگوں کو جو دوسرے لوگ تھی جو سنتے تھے بہت کان لگا کے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو لوگ مسپرائز ہو جاتے تھے اور وہ سننا چاہتے تھے اور نہ چاہتے بھی سننے پہ مجبور ہو جاتے تھے کیونکہ وہ کلام ہی ایسا تھا تو پھر انہوں نے جیسے پیڈ لوگ ہائر کیے کہ کچھ ایسا کریں کہ یہ نہ سنیں قرآن تو ایک انہوں نے اس میں ترقیب یہ ازمائی کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا نظر بن ہارسا تو یہ ہیرہ ایک جگہ تھی وہاں گیا اور وہاں سے یہ بہت پرشین کینگز کے قصے سن کے آیا اور بڑی میتھولوجی رومن اور پرشین کی میتھولوجی سن کر آیا یہ جس طرح کی وہ میتھولوجی کیس جیسے رستم اور سہراب سمسن ڈلائیلا اور سمسن ڈلائیلا اوپر جائیے بھائی بھائی اور اس طرح کی یہ میتھولوجی تھی یہ سن کر آیا بہت ہی زیادہ اب یہ لیٹرلی یہ کرتا تھا کہ رسول جہاں جہاں جاتے تھے وہ کوئی بھی لوگوں کی محفل ہوتی جہاں لوگ اکھٹے ہوتے تھے ان کو جاکے بیٹھ کے وہ قرآن سناتے تھے اور واز کرتے تھے تو یہ پیچھے 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 چلتا تھا ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور جیسے ہی وہ اپنی بات شروع کر دیتا تھا یہ کہنا شروع کر دیتا تھا آؤ میں تم لوگ کو یہ کہانی سناتا ہوں اور یہ اپنے کوئی کہانیاں لے کے کہانیاں زیادہ اچھی پھر اس نے ایک سٹیپ فردر جا کے کیا کیا کہ اس نے لونڈیاں خریدی جو کہ ناچتی تھیں اور گاتی تھیں اور پھر ان کو ہائر کر کے لٹرلی یہ اپنے ساتھ لے کے جس طرح پوری پریزنٹیشن ایک ڈراما سوسائیٹی نہیں چل رہی اس طرح سے یہ آدمی بہت ہی تذہیق ہوتی تھی ان کی فیملی کی بھی تذہیق ہوتی تھی جو الفاظ اور شاعری جو یوز کرتے تھی اور بہت ہی سیکشوال نیچر کا ڈانس کر کے وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرتے تھے اور پھر یہ شخص کہانیاں سنایتا تھا اگر آپ غور کریں کہ آج کل کے دور میں میڈیا بلکل ایسا ہی نہیں کر رہا بلکل مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہسٹری ریپیٹنگ ایسی بلکل ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے ہم کسی بھی ٹی وی چینل کو اپن کریں کسی بھی یورپین یا امریکن چینل آپ اوپن کریں آپ کو یہی سب ملے گا اور اتنی بلاسفمی اور اتنی زیادہ غلط باتیں اور اسلام کے بارے میں ہیں کہ بلکل اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ لوگ کس طرح سے میڈیا اور فالس پروپرگینڈا کر رہے ہیں اور پھر اس کے لئے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی اس آدمی کے لئے جس کا نام نظر بن ہارسہ تھا اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کی راستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے یہی لوگ ہیں جن کو زلیل کرنے والا عذاب ہوگا اور پھر یہ آیت نمبر ساتھ ہے اور جب اس کو ہماری آیت میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر مو پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں جیسے اس کے کانوں میں سقل ہے تو اس کو درد دینے کی عذاب کی خوشخبری سنا دو اور اس آدمی یہ وہ ان چند آدمیوں میں سے تھا جو فتح مکہ کے بعد جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کرنے کا حکم دیا ہے تھا وہ ہم اس وقت پڑھیں گے لیکن اس کو آپ ایسے یاد رکھیں اچھا جی یہ تھا مطلب دسٹریکٹ کرنے کا طریقہ لوگوں کو ان کا اور یہ صرف یہ عام لوگوں کوئی نہیں کرتے تھے بلکہ جو حجاج آتے تھے دوسری جگہوں سے تاجر بھی آتے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے تھے پھر ہے نمبر نائن نمبر نائن پہ ہے جو پرسیکیوشن اور جو تارچر جس سے مسلمان گزرے اور یہ بہت ہیوی ٹاپک ہے میرے لئے آسان نہیں تھا اس کو پرپیر کرنا بہت تکلیف دے تھا تو اب شروع کے جو مسلمان تھے ان میں وہ مٹھی بھر مسلمان تھے ہم ان کے نام بھی جانتے ہیں وہ سب کے سب اب ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے سعید بن جبیر رضی اللہ نے ابن عباس سے پوچھا کہ کیا موالی اور عبید کا تارچر جو تھا ان کے پر کیا جانے والے مظالم واقعی اتنے بڑے تھے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ اور کیسے ان کا تارچر ہوا تھا مسلمانی ارلی مسلمانوں کا کیا حال تھا یہ انہوں نے اب یہ مدینہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا ارلی مسلمانوں کے ساتھ ابن عباس جو وہاں پہ جو مکہ میں تھے جو اس وقت موجود تھے اور جنہوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ابتدا میں اتنی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ اور ان کو اتنا زیادہ تارچر کیا گیا اسلام کے ابتدا میں کہ ان کو کئی کئی دن تک کھانے اور پانی سے جو ہے وہ دور رکھا جاتا تھا یہاں تک کہ اور ان کو اتنا مارا پیٹا جاتا تھا کہ یہاں تک کہ وہ خود سے اٹھ کر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے تھے وہ خود بھی اٹھ کر بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے تھے اور یہاں تک کہ یہ حالت کر دی جاتی تھی ان کی ان کو ٹوٹر کر کے بھوکا پیاسا رکھ کے کہ پھر اس کے بعد جب وہ ان سے پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ اللہ تارزہ تمہارے خدا ہیں اور تو وہ وہ بیچارے یعنی کہ وہ اپنا ذہنی توازن ایک طرح سے کھو دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہیں تاکہ صرف تاکہ ان کو کچھ دیر کے لیے اس تکلیف سے نجات ملے جس میں ان کو ڈالا ہوا تھا اور پھر ابن عباس کہتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ان کی حالت ایسی تھی کہ اگر ان کے پاس سے کوئی کیڑا مکوڑا بھی گزر رہا ہوتا اور اس وقت ان کو کہتے کہ کیا یہ تمہارا خدا ہے تو وہ اس کو بھی کہہ دیتے کہ ہاں یہ ہمارا خدا ہے کیونکہ ان کی حالت اتنی خراب تھے اور ہم کو پتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی کو زبردستی بہت تکالیف کے ساتھ اس طرح ٹورچر کے ساتھ کسی کو مجبور کیا جا رہا ہے کلمہ کفر کہنے کے لیے اور اس کا دل جو ہے وہ اس پر نہیں ہے مگر زبان سے وہ کلمہ کفر ادا کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اپنی جان بچانے کیلئے کلمہ کفر ادا کیا جا سکتا ہے اچھا جی تو یہ تھا اور پھر عبداللہ ابن مسود جو ہیں وہ صحیح بخاری میں وہ خود وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسود بھی ہم نے بات کی تھی یہ بہت ارلی کونورٹس میں سے تھے چرواہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ان کے پاس گئے تھے بکری کا دودھ مانگا تھا دودھ نہیں ملا تھا ان کو تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اچھا پرانی اولڈ بکری لا دو تو اس طرح جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو یہ عبداللہ ابن مسود وہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ پہلا گروپ جو سات مسلمانوں کا تھا جس میں میں خود شامل تھا ابو بکر امار سمیہ یاسر سوہیب الرومی بلال حبشی اور المقداد تو تو ہم میں سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ تعالی نے ان کو پروٹیکٹ کیا تھا اللہ تعالی نے ان کو جو ہے وہ ان کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے سے جو ہے ان کو پروٹیکشن میں رکھا کہ ان کی ان کو کوئی ابھی اس پوائنٹ تک کسی کو اتنی حمد نہیں تھی کہ آ کے ان کو فزیکلی ٹورچر کرتا کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نے بات کی تھی کہ ان کے چچا جو ہے وہ سردار تھے وہاں کے اور اب ہمیں اس چیز سے یہ بھی ظاہر ہے پتا چلتا ہے کہ یہ کیوں ضروری تھا کہ ابو طالب جو ہے وہ اسلام میں نہ داخل ہوتے تو ان کو اللہ تعالی نے پروٹیکٹ کیا ان کے چچا کے تروں اور ابو بکر جو تھے وہ بھی ایک مطلب بہت مضبوط قبیلے کے وہ تھے جو کہ قحافہ ان کا قبیلہ جو ہے اور ان کا قبیلہ انہیں پروٹیکٹ کرتا تھا ان دو کے علاوہ باقی سب جتنے بھی تھے باقی سب جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ان کو انتہائی سویر لی ان کو بہت برے طریقے سے ٹورچر کیا گیا کہ آئرن کہ ان کی جو ان کی جو باڈیز ہیں ان کی جو باڈیز ہیں اس کو اس کو لوہے کی گرم لوہے سے داغا گیا اور ان کو گرم سینڈ جو مٹی تھی وہاں کی اس کے اندر ان کو لٹایا گیا یہاں تک کہ ان کے اوپر اتنے مظالم کیے گئے کہ ان میں سے ہر ایک نے کلمہ کفر کہا جو قریش چاہتا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کیا حالت تھی کہ وہ بس یہ چاہ رہے ہیں ان سے کہ یہ کلمہ کفر کہہ دیں کسی طرح بس یہ کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں یا خدا نخستہ یا اللہ تعالی جو ہے وہ کچھ نہیں ہے وہ جو ان کے خدا ہیں جھوٹے وہی سچے خدا ہیں صرف اور صرف یہ صرف تو ہمیں یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ہر ہم میں سے ہر ایک نے اپنی جان چھڑانے کے لئے کلمہ کفر کہا سوائے ایک بلال کے ایک بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہا تھے جنہوں نے اپنی ذات کو اپنی ذات کی اس قدر نفی کی انہوں نے کہا میری تو زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لفظ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے میری زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور وہ ہر وقت یہ کہتے ہوئے پائے جاتے تھے احد 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 تو انہوں نے اور پھر جتنا زیادہ وہ اس بات پر عمل کرتے تھے مطلب وہ مانتے نہیں تھے ان سے کہ کسی بھی طرح سے کہ جو ہے ان کو کہا جائے جب ان کو امیہ بن خلف جو ان کا ماسٹر تھا جس کے وہ غلام تھے امیہ بن خلف اس کا نام تھا جب وہ خود جو ہے وہ بار بار ان کو ٹوٹر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کفریہ کلمات کہو تو وہ نہیں مانتے تھے کسی بھی صورت میں اور بس احد انہت کرتے رہتے تھے پھر یہاں تک کہ جب وہ خود مار مار کے اور ٹوٹر کر کر کے تھک جاتا تھا تو جو ہے پھر وہ ان کو جو ہے بلال حبشی کو وہ حوالے کر دیتا تھا جو لفنگے ہوتے ہیں گلی کوچوں میں پھلنے مار رہے جو لفنگے ہوتے ہیں ان کی حوالے کر دیتا تھا اور وہ ان کی گلے میں رسی ڈال کے ان کو گھسیٹتے تھے مکہ کی گلیوں میں وہ لونڈے لپاڑے اور جو ہے سب لوگ صرف ان کے موہ سے سنتے رہتے تھے احد انہت احد انہت احد انہت اور ان کے ان کے تارچرز اتنے سویر تھے کہ سن کے بھی بندہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ سلیوز جو ہیں یہ جو غلام تھے ان لوگوں کے یہ 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 بہت پریشیس پروپرٹی ہوتی ہے یہ اس زمانے میں سب سے زیادہ قیمتی پروپرٹی تھی ان کے گھوڑوں ان کے کیملز جو تھے اس سے بھی زیادہ ان کے گھروں اور جتنی بھی ان کی پروپرٹی تھی اس میں سب سے قیمتی چیز ان کے غلام ہوتے تھے ظاہر غلاموں کو خریدا کرتے تھے تو ٹھیکے وہ ان کے اوپر جیسا ٹورچر کرتے تھے یا ان سے سارے کام کرواتے تھے لیکن یہ نہیں وہ سوچتے تھے کبھی بھی کہ ان کو اس طرح سے ضائع کر دیں اپنا کوئی بہت ہی قیمتی سمان کوئی کیسے ضائع کر سکتا ہے تو وہ ان کو ضائع کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچ سکتے تھے تو آپ ان کی قریش کی دیکھیں امیہ بن خلف کی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کو ظاہر اس کے ایک غلام نہیں تھے اور بھی تھے تو وہ ان کو آرڈر کرتا تھا اس طرح کرو اور اس طرح سے مارو تو وہ ان سے کرواتا تھا حسان بن ثابت مدینہ میں تھے اور یہ بھی ایک صحابی ہیں اور ان سے مروی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جہالت کی دنوں میں میں نے ہیں اور یہ بھی لیٹر کانورٹس میں سے تھے انہوں نے کہا کہ میں گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ بلال کو بہت بری طرح سے پنش کیا جا رہا ہے اور پتھر وہاں پر اس قدر گرم تھے اتنے گرم پتھروں پر اس کو لٹایا ہوا تھا کہ ان پتھروں کے اوپر اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا ڈالیں تو گوشت کا ٹکڑا پک جائے اور اس کو کھا لیں اور یہ مط نہیں یہ واقعی وہاں پر گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس پورا دن بلال کو وہاں پر رکھا گیا اور اس سے یہی کہا جا رہا تھا کہ کہ دو کہ لات اور عزہ وہ خدا سے بہتر اور وہ یہی کہتے تھے بار بار اکفر باللات والعزہ وآمن باللہ کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں بلکل کسی قسم بھی لات یا عزہ کو اپنا خدا ماننے سے اور میں صرف ایمان لاتا ہوں ایک اللہ کے اوپر وہ انہوں نے ایک لفظ بھی جو ہے نا وہ قریش کو یا امیہ بن خلف کو اس کی ایمان پر اس کی خواہش کے مطابق نہیں کہا ایک لفظ بھی نہیں کہا وہ اس ٹورچر کو برداشت کرتے رہے کرتے رہے سب سے آخر تک وہ اس ٹورچر کو برداشت کرتے رہے اور وہ بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹے ان کی اس میں کچھ اور بھی ان کی جو ٹورچرز ہیں اس میں اور بھی کچھ تھا کہ ان کو امیہ بن خلف کافی کافی عرصے تک کھانا پینہ بھی نہیں دیتا تھا اور ایک دفعہ ان کو باندھا ہوا تھا دن کے گرم ترین حصے میں مکہ کی ویلی میں اور پھر ایک بڑا سا امیہ ایک بڑا سا پتھر اٹھا کے لائیا اور ان کے سینے کے اوپر اس نے رکھوا دیا اور اس کے باوجود اور وہ پتھر اتنا بڑا اور بھاری تھا کہ وہ ہل نہیں سکتے تھے اپنی باڈی نہیں موو کر سکتے تھے ایک تو گرمی کی شدد اور اس میں وہ تپتے ہوئے پتھر اور اس میں اس کا وزن اور پھر ایک آپ کی ٹورچرڈ باڈی جسم کو کھانے پینے سے بھی دیپرائیف کیا اور اس کے اوپر رکھا ہوا تو اللہ معاف کرے کہ اس کا خیال وہ بھی تکلیف دیتا ہے اور اس کے باوجود وہ اس حال میں بھی لوگوں کو امیہ بن خلف کی کہی تو کوئی بات یاد نہیں لیکن یہ یاد ہے کہ مکہ میں گلیوں میں بلال حبشی کہا کرتے تھے اور امیہ بن خلف ان کو کہا کرتا تھا کہ واللہ ہی میں نہیں رکوں گا یا تو تم مر جاؤ یا پھر تم محمد کو ریجیکٹ کرو اور لات اور عزہ کی عبادت کرنی شروع کرو اور پھر بلال اس ساری سفرنگ کے باوجود انہوں نے وہی کہا اور پھر ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ انہا وہاں سے گزر رہے تھے اور ان کو اللہ نے تھوڑا مخیر بنایا تھا ان کے پاس روپے پیسے تھے تو انہوں نے ان کو خریدا اور ابو بکر نے صرف ان کو نہیں اور بہت سارے ان کی اسی طرح کی حالت میں جتنے ان کے مولا اور غلام جو شدید قسم کی تکالیف کا شکار تھے ان کو انہوں نے خریدا اور ازاد کیا اور اسلام میں آنے سے تو اس لئے ان کو ابو بکر جو تھے جب حضرت عمر کا دور تھا تو حضرت عمر انہیں کہا کرتے ابو بکر وہ ہم سب کے باپ ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے کیا اور پھر تھوڑی اور ہم ان کی ہسٹری میں جائیں جو ہمارے بلال حبشی ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا ریوارڈ دیا عربی میں ایک کہاوت ہے اور یہ کہاوت ہے اس کو اکثر حدیث سمجھا جاتا یہ حدیث نہیں ہے یہ صرف ایک کہاوت ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان کو وہی جزا ملتی ہے جیسا وہ عمل کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کو جزا دی یہ جو بلال حبشی تھے کہ ان کے ہاتھوں سے پہلی چیز تو یہ کہ عمیہ بن خلف کا قتل بدر میں انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کیا اور دوسری بات یہ کہ جس وقت آزان کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دکھایا کہ بلال حبشی ہوں گے جو آواز مکہ میں احد احد سے گنجتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ہی چنا اپنی بڑھائی بیان کرنے کے لئے دن میں پانچ دفعہ اور وہ آواز ہی گنجتی رہی مدینہ میں بھی مکہ میں بھی اور معزن ایک جو معزن ہے اس کے بارے میں تو اتنی احدیث ہیں کہ اس کے درجات ہیں ان میں سے ایک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک معزن کا ازان دینے والے کا اتنا درجہ ہے اور اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ایک ازان دینے والے کا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کا کیا عجر ہے تو وہ لٹری لوٹری وہ نہیں کہتے کہ وہ لٹری لوٹس ڈالیں کہ پہلے کون کون اگلی صف میں کھڑا ہوگا اور کون ازان دے گا اتنا زیادہ اس کا عجر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اس عجر سے نوازا بہترین عجر سے نوازا یہ تھے بلال بن حبشی اور پھر ایک اور جو ایک صحابی تھے مصاب بن عمیر مصاب بن عمیر جو بہت ہی اپنی ماں کے جو لڑ لے ہمارے گھر ہمارے آج کل گربوئے وہ لٹرلی ویسے تھے ان کی اس طرح سے برنگنگ ہوئی تھی بہترین کپڑے اور خوشبوں میں لپٹے ہوئے اور دراز کپڑے اور ہر بہترین چیز جو آ رہی ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی اپنی مدر نے ان کو بہت بھوکا پیاسا رکھا ان سے سب کچھ چھین لیا اور ان کو بنا کپڑوں کے اور بنا کسی اس کے گھر سے نکال دیا ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹورچر کیا گیا پھر ان کی مدر نے نہ خود ان کو ٹورچر کیا بلکہ ان کے جو انکلز تھے ان کے جو چچا تایا وغیرہ تھا ان سے بھی کروایا تو مطلب کیسے اپنے بیٹے کو مجبور کر سکتے اور اتنا ٹورچر کر سکتی ہے کہ وہ دین چھوڑ دے تو یہ بہت ہی ان کا تھا اور مصب بن عمیر کو پھر بہت جلد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی کہ وہ نکل جائے مکہ سے اور پھر ان میں ایک جو ہم پڑھتے آئے ہیں شروع سے اور بہت ہی تکلیف دے جو انتہا شدید قسم کی کرولٹی جو قریش کی تھی اور اس کے وکٹم یاسر سمیہ اس کی وائف سمیہ ان کا بیٹا امار اور عبداللہ تو عبداللہ بڑے تھے امار چھوٹے تھے یاسر جو ہیں وہ مولا تھے اور مولا وہ ہوتا ہے جو سلیوری سے جس کو آزاد کیا جا چکا ہوتا ہے لیکن اس کی الیجنس جو ہے وہ سٹل اس کے ماسٹر کے ساتھ ہوتی یعنی کہ اس کی الیجنس کیا کہیں کہ اس کی جو لویلٹی ہوتی ہے وہ سٹل اسی ماسٹر کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ویسے اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی ٹرم پر آزاد کیا جا چکا ہوتا تو یہ مولا کی فیملی تھی ان کو اس طرح سے کیا ہوا تھا اور ان کو ابو جہل خود ترہا ترہا ان کو عذاب دیتا تھا اتنے زیادہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس گزر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ یاسر کی فیملی یا آل یاسر بی پیشنٹ تم لوگ سبر رکھو اور بہت جلد تم لوگ یقینا اپنی جگہ جنت میں پالو گے اب یہ ان کی دعا تو تھی مگر یہ زیادہ عرصہ نہیں جیئیں گے اس کے فورا بعد ان کو مار بھی دیا گیا یہ اسلام کے پہلے شہید شہادت حاصل کرنے والی خاتون سمیہ اور شہادت حاصل کرنے والے مرد ان کے حزبن یاسر اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کے اوپر تورچر کیا رہا ہو تو خود ہی بہت تکلیف دے چیز ہے لیکن اگر اس کے سامنے اس کے بچوں پر اس کی بیوی پر تورچر کیا رہا رہا تو یہ اور بھی زیادہ تکلیف دے چیز ہو جاتی ہے اور ان بچوں کے لئے بھی ان کے سامنے ان کے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکت اتنا زیادہ ان کو ضدو کیا جا رہے اور کہتے ہیں کہ یاسر اور عبداللہ ان کے بارے میں دو گھوڑے گھوڑوں کے درمیان درمیان پھینک دیا گیا تھا اور جو سمیہ ہے ابو جہل خود اتنا زیادہ اس کو ایریٹیشن ہوئی اس کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے نیزر ان کے پرائیوٹ پارٹس میں مار کے ان کو مارا اور اس کے بعد جب یہ امار کی طرف آیا تو امار اس وقت ینگ ٹینیجر تھے چودہ پندرہ سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی اور جب ان یہ اتنا کچھ دیکھ چکے تھے یہ مطلب ایک بچے کے لیے یہ ان امیجنیبل سین ہے کہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح سے کیا جائے یہ اتنا کچھ دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے آکے پھر اس سے پوچھا کہ تم کیا تم مانتے اولاد اور اوزا کو تو یہ انہوں نے کہہ دیئے انہوں نے کفر کے کلمات کہہ دیئے اور انہوں نے چھوڑ دیا ان کو یہ جو ابو جہل تھا اس نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ سب سے چھوٹا فیملی کا اور باقی ساری فیملی کو مار دیا اور یہ ان کو چھوڑا گیا تو یہ دوڑتے ہوئے صرف سیدھا اسی وقت دارالعقم گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے رونا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے مو سے یہ کفر یا الفاظ جو ہیں وہ نکال دی ہیں یا رسول اللہ اب میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ سوچیں ایمان کا وہ کیا درجہ تھا کہ وہ اپنے ماباپ کی شہادت دیکھ کر آرہے اور اس قسم کی شہادت جو کہ مطلب آپ کو سائیکو کرنے کے لئے کافی ہو اور وہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا ایمان ضائع تو نہیں ہو گیا کہیں میں نے یہ کفری اکلمات کہہ دیئے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے ان کے لئے بقاعدہ قرآن میں آیت نازل کی اور وہ میں آپ پڑھ سناتی ہوں اللہ تعالی نے بقاعدہ ایک آیت نازل کی سورہ الانعام میں کہ اگر تم اللہ تعالی کو اگر اتنی زیادہ ٹورٹر اور پرسیکیوشن میں ہو اور تم کفر کے کلمات کہہ بھی دو مگر تمہارا دل اس پہ اپنے اصل ایمان پہ مطمئن ہے تو کوئی حرج نہیں تم کہہ سکتے ہو تو اللہ تعالی نے یہ ان کے لئے نازل کیا اسپیشلی اس میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ساری رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لئے ایک رحمت بن گیا کہ اگر اس قدر ٹورچر میں اور پرسیکیوشن میں ہے قدر صحابیوں میں سے بنے اور ان کے بارے میں کئی صحیح احادیث ہمیں صحیح بخاری میں اور تمام صحیح حین میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت کچھ فرمایا اور ان کو اکثر امار بن سمیہ کہتے تھے ان کی ماں کو یہ یہ وہ سوسائٹی تھی جہاں پہ ساری لینیج سب کچھ باپ کے نام سے چلتا تھا عزت ساری آپ کی باپ کے نام سے تھی مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم امار بن سمیہ کہا کرتے تھے تاکہ ان کی ماں کا درجہ ہو اور پتا چلے کہ ان کی ماں کو اللہ نے کتنا درجہ دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ سمیہ کا بیٹا بہترین پیور فطرہ رکھنے والا ہے جب ان کے سامنے کوئی بھی چوئیسز آتی ہیں تو ان میں سے بہترین چوئیس کو ایکسپٹ کرتے ہیں پھر ایک اور جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا ایمان ان کے دلوں تک ہوتا ہے مگر امار کا ایمان جو ہے وہ اس کے حلق تک ہے جنگی بہت زیادہ ان میں ایمان ہے پھر جو سب سے مشہور حدیث اور پولٹیکل بہت ہی مشہور ہوئی وہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسر امار تم پر اللہ کی بہت بہت رحمت ہو تم مارے جاؤگے جو باغی پارٹی ہے اس سے تم مارے جاؤگے اور ہر جنگ میں جب بھی ہوتی تھی لوگ دیکھتے تھے کہ یہاں سے امار جو ہیں وہ کس پارٹی میں ہیں جنگ کے کس سائٹ پر جس سائٹ پر امار ہوتے تھے لوگ اس سائٹ پر جانا چاہتے تھے کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ امار جو ہیں وہ زیادہ صحیح جو پارٹی ہے اس کے ساتھ ہیں اور جو دوسری پارٹی ہے وہ باغی کی پارٹیوں میں سے ہیں اب جب سیول وار شروع ہوئی علی رضی اللہ عنہ اور معاویت رضی اللہ عنہ کے درمیان تو ان میں امار بن یاسر جو تھے امار بن سمیہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو آرمی تھی اس میں شمولیت اختیار کی اور صفین کی جو جنگ تھی اس میں ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تیر لگا اور اس سے ان کی شہادت ہوئی اور اس سے جو ہے اور پھر اس حدیث کی وجہ سے سب لوگوں نے اس بات کا بہت کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ غلطی پر تھے اور حضرت علی صحیح تھے اب ہم لوگ اہل سنہ اور جماعت میں ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کسی بھی صحابی کو جو صحابی رسول ہے ہم ان کو برا نہیں کہتے یا ہم ان کے لئے کسی بھی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بڑی حدیث موجود ہیں حضرت علی کی تو ہم کوئی مطلب ان کے تو پیرلل کوئی ہے ہی نہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں سے جو ہے وہ ایک صحیح تھے ایک زیادہ صحیح تھے اور دوسرے زیادہ صحیح نہیں تھے ان کے اپنے پوائنٹ آف یوز جو تھے میرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی طرح ان کی کسی کی بھی شان میں غستاخی کریں ہمیں صرف اپنے معاملے کی پرواہ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے لئے جو بہت ہی جلیل القدر صحابی بنے اور بہت بہت زیادہ ان کی بلال حبشی کے بعد میرے خیال سے سب سے زیادہ جن کے ساتھ ظلم ہوا اور جن کو سزائیں دی گئیں وہ تھے خباب بن عرط خباب بن عرط جو تھے نا ان کا یہ ایک بار عمر بن خطاب کے خلافت میں ان کے پاس آئے تو عمر بن خطاب نے ان سے کہا کہ خباب تم اپنے حالات تو بتاؤ مکہ میں اسلام کو اختیار کیا جس تمہارے صدر کیا ہوا امہ انمار نے تمہارے صدر کیا کیا خباب بن عرط یہ ایک آئرن سمت تھے لوہے کا کام کرتے تھے اور یہ سلیو تھے ایک عورت کے جس کا نام تھا امہ انمار اور یہ قریشیات میں سے تھی تو بہت اس کا ہائی سٹیٹس تھا یہ اس کے سلیو تھے جب اس کو پتا چلا امہ انمار کو کہ خباب بن عرط نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے لوگوں کو اسی طرح سے گینگ منٹیلیٹی کے گلی کے لڑکے گھنڈے ہوتے ان کو کہنا پڑا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور پھر اس کے بعد انہوں نے اتنا ان کو مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو ان کی پورا جسم خون میں لہو لہان تھا اور ان کو پوری طرح سے بروز تھا بلڈیڈ اور بروز تھا ان کا پورا جسم پھر یہ عورت تھی ام انمار یہ اس قدر ظالم عورت تھی کہ خباب جو بنایا کرتے تھے ٹولز اور سورڈ جو بھی چیزیں بناتے تھے تو لوہے کو پگلایا جاتا اس کو بہت زیادہ گرم کیا جاتا ہے گرم اور پگلا اور لوہا اس سے پیٹ داغا کرتی تھی اتنی زیادہ داغتی ہر انسان کی پیٹ بنائی ہوتی وہ مس ہو چکی تھی تو جس وقت عمر نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا تو انہوں نے بجائے اس کے کوئی جواب دیتے اپنی کمیز اتاری اور اپنی پیٹ لوگوں کو دکھائی اور کہتے ہیں اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے خباب کی پیٹ جیسی پیٹ کوئی چیز نہیں دیکھی دنیا میں تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس بری طرح سے ان کو ٹورچر کیا گیا تو ان کو ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے مطلب ان کی جو چھوٹی سی شاپ تھی اس کے پاس سے اور ان کو ٹورچر کیا جا رہا تھا اور ان کی چیخوں کی آوازیں بہار تک آ رہی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ خباب کے لئے آسانی کر دیں یا اللہ خباب کو چھٹکارہ دلائیں ان لوگوں سے تو ایسا ہوا کہ خباب بن عرد کی جو مالکن تھی ام انمار اس کو کچھ جس طرح جب کسی کو پاگل کتا کٹ لیتا تو اس کو کہتے ہیں ریبیز ہو گئی اس کو اور اس کے موں سے جھاگ نکلنے لگتا اور وہ ایسا لگتا جیسے کہ نیم پاگل سا ہو گیا وہ کچھ بول نہیں پاتا اور اس کو کچھ اس طرح کی بیماری ہو گئی جس کو منصوب کی رہتا اس سے ملتی جلتی تھی ریبیز سے اور پھر اس وقت وہاں معالج تھے انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو کارٹرائز کیا جائے یعنی کہ اس کو بھی داغہ جائے اور آپ دیکھیں کہ وہی جو جو جنس العمل وہی اس عورت کے ساتھ ہوا کہ خباب عرد کو اس طرح سے ٹورچر کیا کرتی تھی کہ ان کی اتنا سوئر ٹورچر ہونے کے باوجود یہ ایک بار رسول صلی اللہ کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے شکایت کی اور ان سے کہا کہ رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ کب تک چلتا رہے گا اور یہ کب ختم ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری مدد کرتا تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اسلام اپنے اروج پر پہنچے گا مگر تم سے پہلے کئی ایسے لوگ آ چکے ہیں اور گزرے ہیں جن کو آروں سے دو حصوں میں چیرہ جاتا تھا یعنی کہ سر سے لے کر پیر تک اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے تو تم مجھ سے کس چیز کی شکایت کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً وہ دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا پھیلائیں گے اسلام کا بول بالا ایسا ہوگا کہ ایک عورت سنا سے حضر موت تک یعنی مکہ سے بھی بہت دور تک وہ تن تنہا سفر کرے گی اور اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس خوف کے کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کوئی بھیڑی آکے اس کے علاوہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہو چکا ہے پہلے بھی ہو چکا اور یہ دوبارہ بھی ہوگا انشاءاللہ تو یہ وہ صحابی تھے اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس قدر اللہ تعالیٰ کے حکم کے انڈر تھے کہ وہ صرف دعا تو کرتے تھے ہر ایک کے لئے وہ اتنی تکالیف میں دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو خود ان پر کیا گزر رہی ہوگی اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو اس تکلیف میں دیکھنے پہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں آیا کہ ہاتھ اٹھائیں اور پھر یہ جتنے لوگ جو ہیں وہ اتنا اتنا الزام لگاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے تو تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا ہر ایک کو زبردستی پکڑ پکڑ کے مسلمان کیا ہے اور نہ وہ اس طرح جنگیں لڑتے تو کوئی بھی شاید مسلمان نہیں ہوتا تو ان کو سمجھنا چاہیے اور جو قرآن میں بھی اکثر ان آیات کو دیکھ کے کہہ دیتے سورة توبہ کی اور اس سے پہلے سورة انفعال کی آیات کو پڑھ کہہ دیتے کہ اسلام میں تو ہے اس کو مار دو اس کو مار دو تو اس بات کو سمجھتے نہیں کہ اس کے پیچھے یہ اتنی بڑی ہسٹری اور اس قدر تورچر اور اتنی پرسیکیوشن ہے کہ اس کے بعد جب مدینہ میں ایک خاص موقع پر پہنچیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کیا ہاں اب تم اس کو مار سکتے ہو اس کو مار سکتے ہو اور ان آیات کو کس طرح سے ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ خباب بن عرط جو ہیں ان کا جو بہت مشہور ایک واقعہ ہے جو ابھی آئے گا حضرت عمر عمر بن فاروق جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بہن کے گھر جا رہے تھے ان کو نمٹنے کے لئے ان سے پتا چلا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو اس وقت ان کے جو ٹیچر تھے وہاں پر وہ خباب بن عرط تھے تو آپ ایک دوسرے کو پڑھانے کا اور ایک دوسرے کی تربیت کرنے کا موقع نہیں جانے دیتے تھے وہ پڑھاتے تھے پھر بھی وہ اپنا ٹائم وولنٹیئر کرتے تھے اور جا کے لوگ کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے تو جب بھی میں ان واقعات کے اوپر آتی ہوں تو آپ بیقین کریں کہ سارا دن میرے ذہن میں بس ایک فلم سی چلتی رہتی ہے مکہ کی گلیاں پرانے ٹوٹے پھوٹے سے گھر اور ان میں ان لوگوں کی چیخیں اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم کیا کس قدر مشکل زندگی کس قدر مشکل زندگی مطلب ہم کس چیز کا اللہ سے گلا کر ہیں ہم ایک چھوٹے سے کوویڈ نائنٹین کو لے کر بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہمارے گھر میں سب سہولیات موجود ہیں اور ہم کس چیز کی اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ ہم ان کو کیا کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا پورا کر رہے ہیں جو کچھ گزار دیا لوگوں نے اسلام کے لئے تو ہم تو بہت خوش قسمت لوگوں میں بہت خوش قسمت لوگوں میں یہ خباب بن عرق کی سٹوری تھی اس کے علاوہ کون ہیں اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے پاس خباب بن عرق ہو گئے اچھا یہ تین عدد ایک امار بن یاسر سوہیبر رومی اور بلال حبشی یہ تینوں ہمیشہ ہمیں بہت جگہ پر اکھٹے نظر آتے ہمیں سیرہ میں بہت جگہ پر یہ تینوں ایک ساتھ نظر آئیں گے کیونکہ یہ دوست تھے بہت اچھ ہم نے ان میں سے مرحل سوہیبر رومی کے بارے میں بات نہیں کی سوہیبر رومی سوہیبر رومی کو رومی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ روم سے آئے تھے ویسے تھے یہ عراقی عرب تھے لیکن ان کو کڈنیپ کر کے سلیوری میں بیش دیا گیا تھا روم میں پھر یہ وہاں پہ ان کے طور طریقے سیکھ گئے لکھنا پڑھنا سیکھ گئے یہاں تک عربی بھول گئے اور پھر انہوں نے پھر یہ بھاگے اور انہوں نے خود اپنے آپ کو عرب کے ہاتھ میں بیش دیا تاکہ وہ عرب لینڈز میں چلے جائے اور اس طرح یہ مکہ میں آگئے ان کا جو ماسٹر تھا ان کا جو مالک تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن جدان اور وہ ان باقی سب لوگوں میں تھوڑا سا بہتر تھا یعنی ابو لہب ابو جہل اور امیہ بن خلف یہ جو بہت گرے ہوئے گھٹیا اسلام دشمن بن گئے تھے یہ ان میں تھوڑا بہتر تھا یہ اس طرح سے ٹورچر نہیں کرتا تھا دوسرے لوگوں نے ٹورچر کیا مگر عبداللہ بن جدان نے خود نہیں کیا اور یہاں تک کہ عبداللہ بن جدان نے ایک اچھے منصب پر فائز کیا ہوا تھا وہ تاجر تھا تو اس نے ان کو اکاؤنٹس میں لکھا کہ جب میں مر جاؤ تو اس وئے رومی ان کو ازاد کر دیا جائے تو یہ بھی ازاد کیا مولا تھے اور ان کو نہ ازاد کیا تھا بلکہ ان کو اس نے تھوڑی بہت دولت بھی دی تھی جتنے مولاز تھے جو مکہ میں رہتے تھے ازاد کیے ہوئے سلیوز ان میں سب سے جو ہے وہ بھی سمجھے جاتے تھے سب سے زیادہ پیسے والے بھی سمجھے جاتے تھے تو ان کے ساتھ بھی کافی کچھ ہوا اور ایک بار یہ تینوں گزر رہے تھے تو ابو جہل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر تمہارا پیغام اتنا اچھا ہوتا تو ہمیں چھوڑ کر یعنی ہم معززین کو چھوڑ کر یہ اس طرح کہ یہ لوگ تمہارا ہی صرف پیغام کیوں مانتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ العام میں فرما کہ کہ اگر تم ان تینوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہو اگر ان تینوں سے ہاتھ چھوڑا لیتے ہو اور ان کے اوپر تم ان لوگوں کو چوز کر لیتے ہو تو تم ہوگے خسارہ پانے والوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان تینوں کے بارے میں تو آپ دیکھیں قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے وہ ایک سیچویشن پر نازل ہو رہی ہے کیسے آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ سیرہ کو نہیں سمجھتے تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ اس کے ساتھ ان سورہ کو بھی پڑھ کریں اور یاد کریں کہ یہ سیرہ میں اس جگہ پر آ رہی ہیں تو یہ تھے سوہیبر رومی اور یہ ان کا قصہ تھا میرا خیال ہے کہ یہ ہو گئے ہیں سارے یا اور کوئی اگر رہ گئے ہیں یاسر کی فیملی ہو گئی مصب بن عمیر سوہیبر رومی بلال حبشی اور جی سورہ نحل میں تھا جب یاسر کی فیملی اور امار نے وہ الفاظ کہہ دیئے تھے تو اس میں سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو چھ تھی کہ جو بھی تم میں سے اللہ تعالی پہ کفر کہے اپنے یقین کے بعد سوائے اس کے جس کو بینطہہ فورس کیا گیا ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں مگر اس کا دل جو ہے اس میں ایمان باقی ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں یہ سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو چھ ہے ایک اور سلیو ابو فقی افلاح یہ بھی مولا تھے بنی عبد الدار کے اور یہ بھی ان ہلپلس وکٹنز میں سے تھے جس کو مکہ کے مشرق جو ہے وہ وادیوں میں لے جا کر اور بہت گرم سینڈ کے اوپر ان کو رکھتے تھے اور یہاں تک کہ اس حالت میں کہ ان میں ایک غالباً یہی ہیں جن کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا کہ جو ہے وہ پورا کوئلے دہکائے گئے اور اس کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا لٹرلی باربی کیو کرنے کے لئے اور ان کے اوپر پتھر رکھ کے اس کے اوپر لوگوں کو چڑھا دیا یہاں تک کہ وہ کوئلے بجھے جب ان کی کمر کی چربی پگل کے اس کے اوپر پڑی تو اس چربی کے پگل کے جانے کی وجہ سے کوئلے بجھے تو اس اس طرح کے تورچرز ہیں کے انتہا نہیں کوئی اور پھر آتے ہیں کہ خواتین جو لونڈیاں تھیں وہ بھی ان تورچرز سے محفوظ نہیں تھی سو مئیہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں لیکن اس کے بیٹی امیں عبیس اور یہ وہ تھیں جن کو عمر بن خطاب بھی تورچر کیا کرتے تھے تو عمر بن خطاب بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو کہ تورچر کرتے تھے اور کیونکہ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا تھا تو ان کو بھی ابو بکر نے ہی خریدہ اور خرید کے ازاد کیا حیمت میں ابو بکر نے خریدہ اور خرید کے ازاد کیا جی جناب اس میں اور کچھ ایسا نہیں ہے جی تو ہم یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ہم نے اس میں قریش کا جو پرسیکیوشن صحابہ کی طرف تھا وہ سارا کا سارا ہم نے کور کر لیا ہے اور سوہیبر رومی کے بارے میں بس تھوڑا آگے چل کے ہم پڑھیں گے جب ہجرت کا وقت آئے گا تو دیکھیں گے سوہیبر رومی کے ساتھ کیا ہوا تھا سوہیبر رومی بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کو رسول صلی اللہ لگو جا ہمیں یہ چاہیے جس اونٹ کے اوٹ سوار کے جا رہے ہو نا ہمیں وہ بھی چاہیے اور تو سوہیبر رومی نے اونٹ جن کو دے دیا اور وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے پیروں پر چل کے حجرت کی تھی مکہ سے مدینہ تک اور جب وہ پہنچے قبعہ مکام پر تو وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے اوپر رنگ رہے تھے ان کی حالت ایسی ہو چکی تھی نہ ان کے پاس کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے قبعہ میں اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی مٹی جھاڑی ان کو کھلایا پلایا اور ان کو کہا ربی حد تی تجارہ ربی حد تی تجارہ یعنی کہ تم نے بہترین تجارت کی تم نے یہ بہترین تجارت کی اور انہوں نے اس وقت بھی وہ مسکر آئے اور انہوں نے کہا سوہیب الرومین ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ اطلاع اور کوئی نہیں دے سکتا سوائے جبریل کے کسی کو نہیں پتا کہ میں کیا تجارت کر کے آیا ہوں اور پھر بھی لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ یہاں تک کہ اپنا آپ بھی بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اور یہ آیت سوہیب الرومی کے لئے جو ہے وہ نازل ہوئے تو یہاں پہ ہم یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم جو تارچر اور پرسیکیوشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ مختلف ہے اس سے ہونے دیا یہ سب ہم انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے اس میں ڈسکس کریں گے تو آپ لوگ ضرور ویٹ کریں اگلی ویڈیو کا اور ان ویڈیوز کو پاس آن کریں اور بھی اگر کوئی ایسا ہے جو کہ انٹرسٹ رکھتا ہے سیرت النبی میں تو یہ ایک اچھی سورس ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ پلیز پاس آن بھی کریں ان ویڈیوز کو بہت شکریہ اور اسلام علیکم